یہ آپ کو بتائیں کہ سموک کی روگ تھام کے لیے زل انتظامیہ کی کاروائیاں جاری ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران چار فیکٹریاں سیل کی گئی ہیں آٹھ کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے ایک کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا قوانین کے خلاف کاربن جلانے پر ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا عمران اکبر ہمارے ساتھ ہیں عمران آگاہ کیجئے آگاہ تفصیلات سے سموک کی روگ تھام کے لیے کاروائیاں جاری ہیں اور لاہور کا خراب ہوتا ہے ایر کوئیٹی انڈیکس اس حالے سے سموک سکوار کی کاروائیاں سامنے گئے ہیں ڈرٹی کمیشنل لاہور رافیہ حیدر کی حدایت پر الورگی پلانے پر چار فیکٹریاں سیل کی گئی ہیں چوبیس گھنٹوں میں انٹک سموک سکوار نے چار فیکٹریاں سیل کر کے آٹھ کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے ہیں جبکہ اے کے خلاف مقدمہ درش کروا دیا گیا ہے ایسی چاری مار نے وارننگ کے باوجود درستگی نہ کرنے پر ارشک سٹیل یونٹ سیل کر دیا جبکہ قوارین کے خلاف کاربن جلانے مقدمہ درش کروا دیا گیا ہے موقع سے ایک شخص کو بھی گرفتار کروایا گیا ہے چاری مار نے ہی شیف کمپنی سٹیل کو وارننگ نوٹس کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا ہے ایک سٹیل میں لکوڈے کو بھی الوڈی پلانے پر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ میکمہ مہوریہ کی جانب سے اصلاحی نوٹس پر عمل نہ کرنے والی خریکٹیوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے ایڈاکٹی کمیشنل لاہور اپیہ درستہ کہنا ہے کہ ایسی کی نے بابو ڈائننگ میلز کو ختمی نوٹس دی دیا ہے جبکہ الوڈی اور سموک کے حلاف ہم خالت جنگ میں ہے الوڈی کا باعث بننے والی خریکٹیوں کو کسی صورت کام کی اجازت نہیں دی جائے گی الوڈی کے ہاتھ میں کے لیے کمام مہتموں کو سات میٹر اقزامات کرنے ہوں گے بہت شکریہ امران آپ کا